مزفرگر کے شہریوں کو ملے گی صاف پانی کی سہولت دیپٹی کمیشنر امجر شریب ترین ان ایکشن ہے موسیپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانس لانے کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے شہریوں کا کہنا ہے شہر میں آٹھ سے تین وارٹر پلانس فال ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے منسپل کارپیشن کو شہر بھر کے تمام وارٹر فیلٹیشن پلانٹس لانے کی اکامات جاری کر دیئے شہریوں نے کہا کہ مزفرگرد شہر کے حدود میں آٹھ وارٹر پلانٹس ہیں جن میں سے صرف تین فال ہیں شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پانی صاف نہیں ہے وارٹر پلانٹس کو مستقل بنیادوں پر چلانا چاہیے انہوں نے کہا کہ دو ہزار درست کے سلاب کے بعد مزفرگرد کا پانی خراب ہوا جس کے بعد سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے شہریوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اس سے قبل شہر کے تمام وارٹر فیلٹیشن پلانٹ فنکشنل ہونے چاہیے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور سے لائف سٹارک سیکٹر بھی مستفید ہوگا بہاولپور میں سیکٹری لاف سٹارک نے سی پیک کے لیے چھے نئی سکینز پرپوس کرتی یہ ریپورٹ دیکھیں چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جہاں پاکستان کے مختلف شعبوں کی ترقی کا باعث بنے گا وہیں جنوبی پنجاب کا لائف ٹارک بھی اس منصوبے سے مستفید ہوگا سیکٹری لاف ٹارک جنوبی پنجاب نے اپنے شعبے کی ترقی کے لیے چھے نئی سکینز بنائی ہیں فارمز کے اوپر سی پیک میں نے ان کو دیا کہ ان فارمز کے اوپر ملک اور بیف اور مٹن کے لیے مارکیٹنگ ہو وہاں ملک پروسسنگ پلانٹ لگے ہیں سیکنڈی ہم نے دوسری سکیم ایک پروسس کی ہے وہ ہے کہ موڈرن ایک ریسرچ انسٹیوٹ سی پیک کے لیے بھیجی گئی سکیموں میں گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے چولستان میں بزنس حب آئی ایس او سرٹیفائیڈ لیبارٹری سٹیٹ آف دی آرٹ سیمن پروڈکشن یونٹ ڈائیگناسٹک لیبارٹروں کی اپگریڈیشن اور بزنس انکوبیشن سینٹرز کے قیام کی تجاویز دی گئی ہیں سیکنڈی لائف ٹاک جنوبی پنجاب پہ کہنا تھا کہ تجویز کردہ تمام سکیموں کے کنسپٹ پیپرز فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پر تیار کر کے بھیجوا دیے گئے ہیں کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ اترلہ شاری بہاولپور ملتان سیول سیکیٹریٹ میں سیکیٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ ساؤت منجاب محمد اجمل بھٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا محکمہ بحبود آباتی اور محکمہ صحت کو ازم کرنے کی تجاویز سامنے آگئی لئیہ میں صحت گھروں کا قیام زیر بحث آیا اٹھالیس نئے صحت گھر بنانے کا تقمینہ دو سو اٹھاسی میلین روپے بھی لگایا گیا میٹنگ میں ایڈیشنل سیکیٹری تاریخ محمود ایڈیشنل سیکیٹری شاہ لطیف اور ڈاکٹر عطیق الرحمان سیو ہیلتھ آثارٹیز ڈاکٹر امیر عبداللہ ڈاکٹر ماریا ممتاز ڈاکٹر خلیل اور محکمہ بحبود آبادی کی نمائندکان اور راشد حفیظ، فرسانہ کاؤسر، ڈاکٹر نیلا، عقیل اور مذر اقبال نے شرکت کی میٹنگز میں محکمہ بحبود آبادی اور محکمہ صحت کو عظم کرنے اور زلے لئیہ میں صحت گھروں کا قیام زیر بحث لیا گیا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راڈو جاسر حمایوں سرفرات کا ملتان کا دورہ یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا وزید کیا وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر آمیر جاس نے خوش آمدید کیا سبائی وزیر نے یونیورسٹی میں پوسٹ کو ایجویٹ ریسرچ اینڈ پاور ٹانسمیشن لیب کے افتحات کر دیا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں سرفرات نے پہلے نواز شریف ایگری کلچر یونیورسٹی کا دورہ کیا اور پودا لگایا وائس چانسلر ڈاکٹر آسف علی وی سی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر عزمہ قریشی نے استقبال کیا رکن سبائی اسمبلی وسیم خان بادوزی بھی سبائی وزیر کی ہمراہ تھے وی سی ایگری کلچر یونیورسٹی نے بریفنگ دی سبائی وزیر نے خمبی کی کاش سے متعلق ٹریننگ سیمینار میں بھی شرکت کی انہوں نے انجینر یونیورسٹی ملتان میں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اینڈ پاور ٹرانسمیشن لیب کا افتحاب بھی کیا ہم اپنی انجینرنگ اور ٹکنالوجی پہ جتنی زیادہ توجہ دیں اور اس کی کالیٹی کو جتنا اوپر لے کے جائیں کیونکہ آج کل جو وائد ہمارے پاس موقع ہے انٹرنیشنل جو پاور زون کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اپنی ہائی ٹیک انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں کیونکہ جو انڈسٹری ریولوشن آئی چلی گئی ہم مس کر گئے ٹرین سبائی وزیر نیجی کالیج کی تقریب میں بطور ممانے خصوصی شرکت ہوئے بعد میں تعلیمی بورڈ کے ایمپلائرز ویلفر ایسوسیشن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ بورڈ انتہانات کو شفاف بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ہمارا جو بورڈز ہیں وہ مین ایگزامننگ بورڈی ہیں اور ہم مختلف چیزیں جو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل بورڈز کے برابر آئیں اور ہم سے کمپیٹ کر سکیں سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں سرفراز کو یو ای ٹی ملتان میں تحف بھی دیئے گئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں کی بہتری کیلئے کام جاری ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر عریشبہ اسیس کے ساتھ علی ریاض ملتان بہاولپور میں ہیلتھ آفیشلز کی ویکسنیشن جاری ہے سرسادک ہسپتال انتظامے کا کہنا ہے کرونا کے حملوں میں ایک کمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ احتیاط چھوڑتے ہیں ایسو پیس کا خیال اکنا ہوگا اتر لاشاری ریپورٹ کریں گے برکی طرح سرسادک ہسپتال بہاولپور میں بھی فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی ویکسنیشن جاری ہے ترجمان سرسادک ہسپتال بہاولپور ڈاکٹر حامد خان کا کہنا تھا کہ اب تک ایک سو چالی سے زائد ڈاکٹرز اور طیبی عملے کی ویکسنیشن ہو چکی ہے ڈاکٹر حامد خان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ویکسن لگوانے سے درتے ہیں لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے انہوں نے خود بھی ویکسن کروائی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کیسز کم ہوئے ہیں لیکن شہریوں کو احتیاط جاری رکھنا ہوگی الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی جاری ہے ہماری یہ ویکسنیشن چل رہی ہے ہمارے اس میں صرف نہ صرف ڈاکٹرز نرسز بلکہ پیرا میڈیکل سٹاف تک ہم سب کو لگوارے ہیں لیکن پھر بھی عوام کو لوگوں کو عام پبلک کو یہ اویرنس ضرور دینی ہے کہ ماسک ہاتھ دھونا اور سینیٹائز کرنا ایس او پیس کو ضرور اپنا ایک روٹین بنا لیں ویکسنیشن کے لیے فول پروف سیکیورٹی اور ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زکیہ سمیت دیگر سٹاف ویکسنیشن کی ڈیوٹی کے فرائز سرانجام دے رہا ہے کامرامین محمد عارف کے ساتھ اترلہ شاری بہاول پور ویڈی خان میں دادل کے نال کی بندش کے خلاف کسان سرا پائے سے جار جھنڈ دوسرے روز بھی کمیشنر آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا کہتے ہیں پاری فصلوں کو ناملنے سے گندم کے فصل کو نقصان ہو رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھے دیگرہ غازی خان میں دادل کے نال کی بندش کے خلاف کسانوں نے دوسرے روز بھی کمیشنر کے آفیس کے باہر احتجاج کیا مظاہرین کی جانب سے شدید نارے بازی کی مظاہرین نے دادل کے نال میں پوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا چوتھا دن ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی ناملنے سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں دادل کے نال کی بندش سے پینے کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں مظاہرین نے وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ دادل کے نال میں فوری پانی چھوڑا جائے تاکہ ان کی مشکلات حل ہو سکیں کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عشر شفاق روحی دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے طلبہ میدان میں آگئی آن لائن پیپر گروہ میں بیٹھ کر دینے کا مطالبہ کر دیا حاصل شفاق کے ریپورٹ دیرہ غازی خان میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے طلبہ نے آن لائن امتحانات یونیورسٹی کے اندر لینے کے خلاف مظاہرین نے دیگر شہروں میں پرامن طلبہ پر تشدد کی مضمت بھی کی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ان کا کہنا تھا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا کیمرمین ریحان علی کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان دیپٹی کمیشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے پی ایم سیٹیزن کمپلین پورٹل پر محصول شکایات کی ازالے کے دائرز اگر مجاز ریپورٹ کریں گے کمیشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ پی ایم سیٹیزن کمپلین پورٹل پر محصول شکایات کا بروقت ازالہ سرکاری افسران کی ذمہ داری ہے اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی سرکاری محکموں کے افسران روزانہ کی بنیاد پر شکایات کا جائزہ لیں اور بروقت ازالہ یقینی بنائیں ہم نے تمام ہیڈ آف دپارٹمنٹس کو ایک ڈیریکشن دیئے کہ سیٹیزن پورٹل پر لوگوں کے جو جائز مسائل آ رہے ہیں ان تمام کو خود پرسنل لیول پر دیکھیں ڈیپڈی کمیشنر کا کہنا تھا کہ محکمہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن سے متعلق سب سے زیادہ شکایات آئی ہیں محکمہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے متعلقہ افسران اس پر خصوصی توجہ دیں اور فوکل پرسن مقرر کریں انہوں نے اسیسن کمیشنر کو تجاوزات کی شکایت کا فوری ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی تمام ایسیز کو ہدایات دی ہیں کہ کہیں بھی قبضہ یا تجاوزات کے حوالے سے اگر آپ کو کمپلینٹ سیٹیزن پورٹل پر آتی ہے اگر اس زمین کی حد براری ہونی ہے اگر اس زمین پر واقعی قبضہ اور لوگوں کو بے دخل کرنا ہے تو اس پر فوری کاروائی کی جائے اجلاس میں ظلی اداروں کے سربران اور تینوں تحصیلوں کے اسیسن کمیشنر نے شرکت کی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور سکولز مالکان کے درمیان معاملات تیب آگئے سکولز مالکان کے تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے میہ والی میں پیف سکولز مالکان کا الہا ختم کرنے کے اعلان پر وزیر اعظم کا نوٹس کام کر گیا ڈائریکٹر پیف پنجاب نوید عباس کی مذاکرات کے لیے میہ والی آمد ڈائریکٹر پیف پنجاب نے روحی کو بتایا کہ پیف سکولز مالکان کے تمام تر مطالبات پورے کیے جائیں گے اگلے چاند روز تک دسمبر اور جنوری کی پیمنٹ سکولز مالکان کو پرہام کر دی جائے گی 50% انشاءاللہ دسمبر جنوری کی پیمنٹ ریلیز ہو رہی ہے پھر آگے اور سسٹم سٹریم لائن ہو جائے گا ایکشلی نادرہ ویریفیکیشن ہے جس کا میں نے بھی ڈسکس کی ہے وہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے جو ہم نے مدنظر رکھنا ہے کہ کون سا بچہ ویریفائیڈ ہے کون سا بچہ نوٹ ویریفائیڈ ہے صدر پیف سکولز عبدالوحاب خان نے بتایا کہ معاملات طے پا گئے ہیں مطالبات پورا کرنے کی یقین دھیانی کرا دی گئی ہے امید ہے پیف افسران جالد لاعمل تیار کر کے پیف پارٹنرز کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو سکولز مالکان پیف سے الہا ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں محول کے اندر ہم نے بات کی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارے مسئلہ حل ہوں گے اگر ہمارے مسئلہ حل نہیں ہوں گے تو دائرہ ہم اپنی پیف منیجرمنٹ کو وقت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلہ حل کریں اگر نہیں ہوں گے تو دائرہ پھر ہم اپنے فیصلہ کرنے کے اندر آزاد ہوں گے میاں والی پیف پارٹنرز کی جانب سے چھے مطالبات رکھے گئے ہیں جن میں مہانہ کی بنیاد پر ایڈوانس پیمٹ اور پینڈنگ پیمٹ کی فوری ادایگی بھی شامل ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والی سرگودہ میں نمبردار کنونچن نمبرداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایڈی سی کا کہنا تھا کہ نمبردار انتظامی داروں کا ہراول دستہ اور حکومت کا فیلڈ میں اہم نمائندہ ہوتا ہے فصیلہ ریپورٹ کریں گے سرگودہ میں نمبرداران کنونچن کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ نائلہ باکر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو شاروخان نیازی اسسسٹنٹ کمیشنر عمر دراز گوندل اور ڈاکٹر حارونو رشید تبصن سمیر نمبرداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر نائلہ باکر کا کہنا تھا کہ سرکاری واجبات کی وصولی اور ریوینیو میک میں کی کارکردگی میں نمبرداران کا اہم کردار ہے حکومت کو عوام کے مثال سے آگائی ہوتی ہے یہ جو آج نمبرداروں کی کنونچن یہاں پہ کی گئی ہے اس کا بیسک مقصد تو یہ ہے کہ جو پبلک اور حکومت کے بیچ میں ڈسکنیکٹ ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے نمبردارز وہ اس ڈسکنیکٹ کو ختم کیا جائے اور پبلک کو بھی ہم بہتر سے بہتر فیسلیٹیٹ کر سکیں موروگر جو سٹیٹ دیپٹی کمیشنر نے نمبرداران پر زور دیا کہ وہ ریوینیو کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں قبضہ مافیا کی نشاندہی سمیت حکومتی اقدامات میں حصہ لیں دہاتوں میں امن و امان کے قیام میں پولس کے ساتھ تعاون کریں جرائم پیشہ ناصر کی معلومات بھی دیں ایڈی سی آر شاروخ خان نیازی اور ایسی عمر درازگوندل سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا نمبرداروں کا کہنا تھا کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے پنجاب گورنمنٹ اور عوام کے درمیان جو نمبردار ایک پول کا ادا کرتے ہیں ایک نمائندہ ہے جو بلا معافضہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے حکمات کی جو وہ روشنی میں کام کرتے ہیں تو اس کا نفس دی جائے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے باقی انشاءاللہ نمبردار جو ہیں وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے جو بھی حکمات ہوں گے ہم ان پر منوام عمل درامت کروائیں گے پہنٹالی ہزار پنجاب میں نمبردار ہے تو پہنٹالیس ہزار نمبردار کو اگر گورنمنٹ دے گی مطلب سہولت دے گی یا ان کو زمینیں دے گی ان کے پنجوترے بڑھائے گی تو یہ خود بخود اس پارٹی کا حصہ بنیں گے جس کو فیدہ ہوگا وہیں جائے گا نا تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو فیدہ دیں ان کو نمبرداری گرانڈ دیں دپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ حکومت نمبرداری نظام کو فعل بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے کنمنشن کا مقصد نمبرداروں کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کرنا ہے کیمرامین فیزان خان کے ساتھ فسی اللہ سرگودہ ملتان میں تھیٹر کو فیملی تھیٹر بنانے کے لیے ویجلنس کمیٹی سرگرم ہے معروف کومیڈین شاہد کمپیوٹر چار روز کے لیے بین ہو گئے شاہد کمپیوٹر کو فوکل پرسن تھیٹر کمر زمان کے سرانی نے بین کیا شاہد کمپیوٹر نے گزشتہ شب ڈرامے میں زمینی جملوں کا استعمال کیا تھا مزید جانیں گے وسیم شہزاز سے وسیم بتائی گیا کیا ڈیٹیلز رکھتے ہیں آپ جیپنگل تھیٹرز کو فیملی تھیٹر بنانے کے لیے ویجلنس کمیٹی سرگرم ہے اور اس حوالے سے ملتان کے تمام تھیٹرز میں وہ کامیابی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فیملیوز جو ہیں وہ دوبارہ واپس آ رہی ہیں اور اسی صورتحال کی بینا پر جو نازیبہ حرکات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فہل جملے ہیں ان کی ادایگی پر شاہد کمپیوٹر کومیڈین جو ہیں ان کو چار روز کے لیے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشتر کمر زمان کیسرانی نے آج بین بھی کر دیا ہے جو چار دن سکھ ملتان کی کسی بھی تھیٹر پر پرفان نہیں کر سکیں گے ہمارے ساتھ ڈسٹرک چیئرمن ویجلس کمیٹی موجود ہے محمد عمر بھائی کیا کہیں گے اس تمام تصورتحال کو دیکھتے ہوئے کیسے لگ رہا ہے ملتان کی تھیٹرز جو ہیں وہ اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں یہ کمپیوٹر ہے اس کو ہم نے چار دن کے لیے بین کیا ہے کیونکہ اب حال میں فیملیز آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے جب فیملیز آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے میں پڈیوسر سائبان اور ڈائریکٹر سائبان سے بھی ریکویسٹ کروں ہوں کہ وہ اس میں ہمارا جسرا ساتھ دے رہے ہیں برپور انداز میں برپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیں اور یہ فیملی حالز بنائیں اور فیملیز درامے بنائیں ہم اب ویجلس کمیٹی کم از کم یہ چیز بداشت نہیں کرے گی کہ کوئی فاش جملے یا فاش ہی پھیلائے یا کسی کوئی خواتین جسم کی نمائش کرے یا کوئی جینس حضرات کوئی فاش جملے اختیار کرے ہم نے ابھی تو یہ دو ایکٹرز ان کو بین کیا ہے تین دن کے لیے ایک کو کیا ہے اور چار دن کے لیے شاید کمپیٹر کو کیا ہے ٹھیک ہے واسم شہزاد بہت شکریہ آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے پولیس خدمت وین شہنیوں کی خدمت نے پیش پیش شہے ایک سال میں 766 علاقوں کا دورہ کیا روہی نے پولیس خدمت وین کی سلانہ کارکردگی ریپورٹ حاصل کر لی مہر عمران ریپورٹ کریں گے پولیس خدمت وین ملتان کے باسیوں کی خدمت میں پیش پیش خدمت وین نے ایک سال کے دوران ملتان شجاباد اور جلالپور میں 766 علاقوں میں 12,716 شہریوں کو سولیات فراہم کی almost thousand visits کی ہیں ہیں خدمت وین نے different جگہوں کے شہر میں جس میں chamber of commerce بھی شامل ہے different market places شامل ہیں different residential areas شامل ہیں اور اس میں 12,000 over 12,000 لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں پولیس خدمت وین کے ذریعے 6814 نئے لرنرز جاری کیے گئے 2025 ملازمین کو تصدیقی سرٹیفیکیٹ 2663 گاڑیوں کے لرنر کو رینیو کیا گیا 21 مقدمات کی کاپیاں بھی گئیں 96 character سرٹیفیکیٹ 34 قرائے داری کے کیسز درج کیے گئے لوگوں کو تھانوں میں جانا پڑتا تھا یہ تمام non police جو core functions ہیں ان کے لئے تھانوں میں جانا پڑتا تھا جس میں 5 سے 7 دنوں کا ٹائم ان کو لگ جاتا تھا اب خدمت جو وین ہے ہماری اور جو مرکز ہے جو وین ہے وہ door step پہ جاتی ہے وہیں پہ لوگ آتے ہیں جو بھی character certificate وغیرہ چاہیے یہ 48 hours کے اندر اندر ان کو door step پہ ڈیلیور کیا جاتا ہے SSP operation ملتان کا کہنا تھا کہ اگر شہری door step پہ گاڑی منگوانا چاہتے ہیں تو منگوا سکتے ہیں پولیس خدمت وین 14 سولیت فرہم کر رہی ہے کیمرمین آمر شاہ کے ساتھ ماری مران نواز ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں خواباتین شلٹر ہوم دارالامان میں مقیم خواباتین کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈز کیلئے بہترین کارکردگی دکھانے پر تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا سوہیرہ تارک کی ریپورٹ دارالامان میں مقیم خاتون کی فرار ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے ناکام بنا دی ادارے کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منقید ہوئی بہترین کارکردگی دکھانے پر تین سیکیورٹی گارڈز کو نقد انعامات اور اعزاز سے بھی نوازا گیا دارالامان نے تینوں سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا اعلان کر دیا ہم نے یہاں پر ایک حوصلہ وضائی کی تقریب سجائی تھی تقریب پذیرائی جس میں ان سیکیورٹی گارڈز کو کیش پریجز بھی دیئے گئے اور ان کو دوسری نامات بھی دیئے گئے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کمپنی جنہوں نے یہاں پر ان کو ڈپیوٹ کیا ہوئے انہوں نے ان کے بونس کا اعلان بھی کیا ہے اور بونس کے اعلان کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے انچارج دارالامان سنہ جاوید کا کہنا تھا کہ خاتون رات میں دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر خاتون کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی پورا ایک گینگ تھا جس نے اس کو بھنگانے کے لیے انہوں نے کاروائی سرانجام دی لیکن ہمارے ڈیوٹی پر معمول سے ہمارے سیکیورٹی سٹاف نے انتہائی جا فشانی سے اپنے فرائض کو سرانجام دیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس واقعے کو ہونے سے روکا تقریب پذیرائی میں چیئرمین دارو لامان ایڈوائزری بورٹ کمیٹی شاہد محمود انساری انچاش دارو لامان سنا جاوید میسز آمیڈ ہوگر اور آسفہ سلیم سمیت دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملتان ملتان میں بلوچستان انٹرنیشنل سواشت لیگ جاری ہے چوتھے ایڈیشن میں انٹرنیشنل ڈاؤن کیس سمی فائنل ماچز کھیلے کا ہے محمد مقصود ریپورٹ کریں گے ملتان میں بی آئی سیل ایڈیشن فور کے سمی فائنل میں سنسینی خیز مقابلے ہوئے ویمن کیٹیگری کے پہلے سمی فائنل میں مصر کی نوران گوہر نے انیتہ میکو یکا کو شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ویمن کیٹیگری کے دوسرے سمی فائنل میں مصر کی محمد الشوربگی نے لوکا سرمی کو ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا دوسرے سمی فائنل میں مصر کے مصطفیٰ اصال نے کولمبیا کے میگولڈ ایگروڈیز کو شکست دے دی فائنل کے لیے کالیفائی کرنے والی یسرہ بدل کا کہنا تھا کہ وہ دوسری بار پاکستان آئی ہیں فائنل جیتنے کے لیے پور عظم ہیں میچ کے اختتام پر چیرمن وی آئی ایس ایل نے ورلڈ سکوش چیمپین جان شیر خان کو شرٹ پیش کی سمی فائنل جیتنے والی کل ٹائٹل کے لیے قسمت ازمائیں گے کیمرامین مجاہ سلطان اور رزوان کے ساتھ محمد مقصود روحی ملتان ملتان میں بلوچستان انٹرنیشنل سکوش لیگ جاری ورلڈ چیمپین جان شیر خان کا کہنا تھا کہ ملتان میں ایونٹ کا انعقاد اچھا اقتام ہے مقصود چوہان کی ریپورٹ جان شیر کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں صرف لاہور اور کراچی میں مقابلے ہوتے تھے دوسرے شہروں میں سکوش سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا جان شیر کا کہنا تھا کہ سکوش جسمانی طور پر مشکل کھیل ہے روزانہ آٹھ گھنٹے دینا پڑتے ہیں نوجوان کھلالیوں کو زیادہ محنت کرنا ہوگی آج سے بیس سال قبل اتنی سہولیات نہیں تھی پاکستان سکوش میں لمبر ون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورونا کے باوجود بھی پاکستان میں انٹرنیشنل لیگ اور انٹرنیشنل ٹورنمنٹ سو رہے ہیں جو کہ دنیا میں کسی موجہ پہ نہیں ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکوش فریڈریشن کو اور خاص کر میں پرنس عمر کو اور کور کمانڈر کو اس کا مبارک بات دوں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ بینلو قومی کھلالی بھی اس ٹورنمنٹ میں شریک ہیں موجودہ کھلاڑیوں میں ناصر اقبال میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے کورونا کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصر اقبال جو ہے ابھی جو فائنل کھیلے ہوں جیتے ہیں ان میں کافی ٹیلنٹ ہے اور لاہور کے طیب عبیب جو ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے میں نے ان کے میچز بھی دیکھے ہیں اور کافی اچھے کھیلتے ہیں لیکن صرف ان میں جو کمی ہیں وہ ایک کنفیڈنس کی کمی ہے پاکستان میں اور پاکستان سے بعد ٹورنمنٹ انٹرنیشن کھیلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو لڑکے جو ہے نا وہ ٹاپ لیول پہ آ سکتے ہیں ورلڈ سکوش چیمپین جان شیر کا مزید کہنا تھا کہ ایونٹ کی نقاط پر سکوش فیڈریشن مبارک بات کی مستحق ہے ملتان اور کوئٹا میں بھی اکیڈمی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیاں فیروغ پا رہی ہیں سکوش میں پاکستانی کھیلالیوں کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا اس طرح کے ایونٹ سے ہماری سکوش اوپر جائے گی کیمرامین مجاید سلطان اور محمد رزوان کے ساتھ محمد مقصود روحی ملتان بات کریں گے سنوکر کی سنوکر کے فروغ کے لیے پنجاب سنوکر چیمپین رانہ عرفان کیسن اقدام ورلڈ سنوکر چیمپین محمد عاصف اور ایشن سنوکر چیمپین حمزہ اکبر نے ملتان نے سنوکر اکیڈمی کا افتتہ کر دیا وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے ملتان میں پنجاب سنوکر چیمپین رانہ عرفان کی دالیب سیور سنوکر چیمپین محمد عاصف اور ایشن سنوکر چیمپین حمزہ اکبر نے سنوکر اکیڈمی کا افتتہ کر دیا دونوں سنوکر چیمپینز نے نئے کھلاریوں کیمرہ سنوکر کھیلا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی نئے پلیٹ فارم کی کمی ہے اس نوکر اکیڈمی ملتان کی کھلاڑیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اس کو بتانے کی میرا خالق کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی گیم میں کسی بھی چیز میں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ہم کے ساتھ کھیلا بھی ہے اور یہ ایک اچھی اکیڈمی کا انگریشن ہوا آج اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اپچونٹی ہے جونئر پلیئرز کے لیے بہت اچھی اکیڈمی کا یہاں پہ اوپننگ ہوئی ہے اور سیکنڈلی رانہ عرفان کا اور عمران بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میں یہاں پہ انوائٹ کیا سیکنڈلی اگر بات کریں ٹیلنٹ کی تو سب لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں یہ جاننے جاتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے صرف اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے افتتا کے موقع پر جنوبی پنجاب بھر سے 32 کھلاڑیوں نے شرکت کی پیٹی کوارٹر کوارٹر سیمی فائنل اور فائنل میچ کھیلا گیا پنجاب سنوکر چیمپئن رانہ عرفان کا کہنا تھا کہ یہ اکیڈمی انٹرنیشنل میار کے مطابق بنائی گئی ہے پرفیشنل سٹینڈرڈ کے ٹیبل لگائے ہیں اور یہاں پہ میں کوچنگ بھی دوں گا اور جو جتنا بھی جونئر پلئر ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو گائیڈ بھی کروں گا سپورٹ بھی کروں گا اکیڈمی کے استطاع کے موقع پر پاکستان سپورٹس ان کلچر فیڈریشن کے سنوکر کوارڈینیٹر محمد عمران خان بھی موجود تھے پنجاب سنوکر چیمپئن رانہ عرفان نے نوجوان کھراریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سنوکر کھیلنا سکھایا پاکستان میں نئے سنوکر چیمپئنز کے لیے سنوکر اکیڈمیز کا بننا احسن قدم ہے جہاں پر چیمپئنز نئے ٹیلنٹیڈ نوجوانوں کو سنوکر کے گھر سکھا رہے ہیں کیمرمن نیم قریشی کے ساتھ پسیم شہداد ملتان ملتان سلطانز کے مالک علی خان ترین احسال بی ایس ایل میں ملتان کی فرنچائز کا حصہ نہیں ہوں گے علی ترین کے چچا عالمگیر خان ترین اب ملتان سلطانز کے معاملات دیکھیں گے علی خان ترین جنوبی پنچاب میں کرکٹ کے فرونک میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں علی ترین کا ٹیٹر بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کوچز اور ماہرین سے جو تعلقات بنائے اس کا فائدہ جنوبی پنچاب کی کرکٹ اور کھلاڑیوں کو پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے ملتان کری کوچنگ سٹاف انڈریو فلار مشتاق احمد اور ازر محمود پر مشتمل تگریر ٹیم کو تیار کر لیا ہے علی ترین نے کہا ہے کہ عالمگیر خان کے ملتان سلطانز میں زیادہ شیئرز ہیں پی ایس ایل کے انتظامی معاملات سے مستقبل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا چاہترین پنچاب میں کرکٹ کا فروغ اور پاسلاحیت کھلاڑیوں کو آگلانا ہمیشہ سے جنوب نہا ہے اس لیے جنوب پنچاب میں پلئیئرز ڈیولمنٹ پروگرام میں کام کریں گے میہ چنو میول پاکستان سلطان نزابازی ٹونمنٹ تین سو سے زائد گھوٹ سواروں نے حصہ لیا یہ ریپورٹ دیکھیں ایک وقت میں جو بادشاہوں کا شوق تھا اب عام عوام تک پہنچ گیا ہے میہ چنو میں ہونے والے نزابازی ٹونمنٹ میں اسی ٹیموں نے شرکت کی سنگل گھوڑا سوار نزابازی میں تین نزاباز کامیاب ہوئے ٹونمنٹ کے میزوان کا کہنا تھا کہ اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے ورلڈ کپ کا بھی انعقاد ہو رہا ہے اور اس کھیل کو لوگ کھیلتے تھے اپنی پریکٹس کے لیے جنگ کی تیاری کے لیے لیکن ابھی یہ دنیا کے چالیس ممالک کے اندر ایک کھیل کی صورت اختیار کر چکے ہیں انشاءاللہ دو ہزار بائیس کے اندر نزابازی کا ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہے ہو سکتے ساؤت افریقہ میں یہ انگلینڈ میں ہو اس کے لیے پاکستان ٹیم کے بھی ابھی ریسنٹلی ٹرائلز ہوئے ہیں اور بڑی اچھی ٹیم سیلیکٹ ہوئے ہیں نزاباز خوبصورت ریوائیتی لباس پہن کر میدان میں اترے اور مہارت کے جوار دکھائے برک رفتار گھونوں کے ساتھ دیکھنے والوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے اور ہمیں ایک تفریق کا مہیا اپنا تفریق مہیا کی ہے بہت پازیٹیو تفریق ہے جی تو ہم اپنا حکومت وقت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی ایونٹ مندقید کرائے جائیں نیزابازی ٹورنمنٹ دیکھنے کے لیے شہری کثیر تعداد میں امٹ آئے گھونوں کی برک رفتاری سے خوب متاثر ہوئے ڈپٹی کمیشنر خانے وال آگا زہیر عبا شرازی کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ زلائی سطح پر بھی کروائیں گی نیزابازی کے مقابلے دیہات میں ہوں یا شہر میں دیکھنے والوں کا حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے نیزابازی جو امیروں اور چاکیداروں کا کھیل تصور کیا جاتا ہے اب ایسا ایسا عام شہری بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے جو ایک تفریقہ بیعث بنتے ہیں کیمرامین اقرار حیدر کے ساتھ ماجید کلاس راہ روحی میاں چننو چوبارہ نواکوٹ میں تین روزہ سکافتی ملا سچ گیا جنگل میں منگل کا سماہ ہے اونٹ اور گھرڈانس کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا آئی آپ کو دکھاتے ہیں سابق ایمپی کیسر عباس مگسی کی جانب سے لیہ کی سہرائی تحصیل چوبارہ میں تین روزہ سکافتی ملے کا نکات کیا گیا اس موقع پر تھل کے اونٹ اور گھرڈانس کا سکافتی کھیل پیش کیا گیا شہکی نے اونٹ اور گھرناچ پر دل کھول کر دا دی میلے میں بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے مختلف پروگرامز کے ساتھ کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے کہ ہمارا ٹیم کے ساتھ زہد صرفاز روحی لیہ اس بولٹن سے فل بکتا ہے